ایک بار پھر ہمارے شان رمضان کی ٹرانسمیشن اور اس ٹرانسمیشن میں اب ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہے ڈاکٹر عبدالقدید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جانتے ہیں اس نیکی کے سیگمنٹ میں ہمارے وہ بھائی ہمارے وہ بہن ہماری وہ فیملیز جو اس وقت کسی نہ کسی مجبوری کسی نہ کسی حاجت میں مقتلع ہیں اور آپ اور ہم سب مل کر اس ماہ رمضان میں ان کی مدد کرتے ہیں جتنی بھی اللہ پاک توفیق دیتے ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کچھ فیملیز آئی بھی ہوتی ہیں مختلف حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کوئی ان کے کسی کے شوہر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے جل گئے تھے بچے میں خالقہ بھی وسیم بھائی کے پاس ہیں بھی موجود آج ہمارے پاس یہ نیکی کے سیگمنٹ میں دو کیسز ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ کے ہاں ہماری بہن سابرا موجود ہیں اب جنید بھائی کا معاملہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ سابرا اور آمنہ صاحبہ یہ دو سوطن ہیں اور ان دونوں کے دس بچے ہیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ان کے شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے اب یہ اپنے ان کی سوطن کی کی چونکہ طبیعت خراب ہے تو وہ اس وقت یہاں پر نہیں آ سکی ہیں ہمارے ساتھ لیکن ان کے دس بچے جس میں سے چار سابرا صاحبہ کے ہیں اور چھے آمنہ بہن کے ہیں وہ دس کے دس بچے یہاں پر موجود ہیں اب سابرا صاحبہ کی ایک بڑی بچی ہیں جن کے گردے کا مسئلہ تھا جن کی گردے کا آپریشن ہوا لیکن وہ آپریشن فیل ہو گیا جس کے لیے آپ دوبارہ آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تقریباً ڈیلھ لاکھ روپے کی امداد کی ضرورت ہے ایک اور دوسرا ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ پولیو کا شکار ہے سابرا آپ کا وہ بیٹا کون ہے یہ ہے اچھا یہ بات کرے گا السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم اچھا سابرا آپ کیا کہنا چاہیں گی ابھی اس بچے کے علاج کے لیے کیا آپ کو مدد کرتا ہے اور کیا ہے ہمیں تو اس کے علاج ضروری کرنا چاہیے تم لوگ میں ہمارے ساتھ مدد کرنا اور بہت ہم مجبور ہیں ہمارے کوئی نہیں ہیں اس وقت ہمارے بچوں کا مدد کرنا اور ہمیں جگہ بھی نہیں ہیں کرائی جگہ پہ ہم لوگ رہتی ہیں اور بس دن روزہ نہ اسے کہاں کی رہنے والی ہیں آپ سٹی کوٹ میں رہتی ہیں سٹی کوٹ میں رہتی ہیں سامنے مدرسے ہیں وہ مدرسے والے ہمارے بچوں کو کھانا دیتے ہیں اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے نئے ٹی وی ہیں نئے فرج ہیں نئے علماری شوکستہ ہیں ہم ایسے نہیں ہیں بہت غریب ہیں بھائی بس ایسے گزارتی ہوں کڑائی اپنا ہاتھ سے کرتی ہوں رات دن بیٹھ کے دونوں سے بیٹھ کے ایسے کڑائی کرتے ہیں سوئی سے بس ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے ہمارا ایک پلانٹ ہے ہمارا میاں لیا ہے تو اس گنجاش نہیں ہے کہ اس کو ہم بنوائیں وہ ہیں میرا پلانٹ ایسے لیاری میں ہے میرا بچی کا جو ساٹھ ہزار مانگتی ہیں اس کی علاج کا آپریشن ہوئے گی ہاتھ کی اور پاؤں کی آپریشن ہوئے گی وہ میرا بیٹھا کا ساٹھ ہزار کس بچی کی علاج کیلئے ہیں وہ امداد اللہ کا امداد اللہ یہ جس کا پولیو کا جی ہاں پولیو کا مسئلہ ہے دیڑ لاکھ کا خرچہ کس بچے کا ہے دیڑ لاکھ کا خرچہ کس بچے کا ہے وہ امامہ کی ہیں امامہ کی ہیں دونی گردی کا یہ ہے امامہ اور دوسرا پولیو والا بچہ کونسا ہے یہ ہے یہ دونوں ساتھ بیٹھے میں جی ہاں دونوں ساتھ ہم بات جاری رکھتے ہیں لیکن آپ امداد کی اپیر کرنے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہاں موجود ہیں ان کی موجودگی میں انداد کی اپلی کریں تاکہ عزیز دوستو یہ تو دونوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو فیملی ہے بغیر کسی اس کے آپ کہہ سکتے ہیں برملہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ زکاة کے مستحق ہیں اس وقت سارے ملک کے لوگ اپنی زکاة بھی نکال رہے ہیں دھائی لاکھ دو لاکھ دس ہزار ان کی ضرورت ہے اوپر سے چالیس ہزار کی آپ لگا لیں ان کی بقیہ ضرورت دوائیاں وغیرہ دھائی لاکھ روپے ہم نے جمع کرنے ہیں انہی ایک دو منٹوں کے اندر کرنے ہیں سارا ملک پاکستان دیکھ رہا ہے میرے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں میری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں اس وقت اپنے دلوں پر بڑھا کرو اللہ کی ذات پر نظر ہو دھائی لاکھ روپے ہم نے جمع کر کے دینا ہے فون کریے ہمیں ہمیں بتائیے کہ کون کون اگر آپ کے موٹ سے نکلے ہوئے الفاظ آرے ہیں ہم سب کے الفاظ سے زیادہ قیمتی ہیں لیکن کراچی کو اللہ تعالی نے بہت ہی کراچی پر رحمت فرمائی ہے یہاں غریب لوگ ہیں لیکن یہاں پر آرہ پتی بھی ہیں کھارہ پتی بھی ہیں اور ان کے لئے لاکھ دو لاکھ کوئی مشکل نہیں ہے اور میں خود ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں مخیر حضرات کو جو نیک کاموں میں بغیر ہیل حجت مدد کر دیتے ہیں میری انہی دوستوں سے درخواست ہیں کہ وہ میں نام نہیں لینے چاہتا ان کا نام پوشیدہ رکھنے چاہتا ہوں ملکل صحیح میری ان سے درخواست ہیں کہ آپ اپنے کیا کہیے آخرت کے لئے بہتری کے لئے ان کی ضرورت مندوں کی مدد کیجئے آپ نے بہت سے لوگوں پہلے بھی مدد کیے یہ مدد بھی بہت آپ کی کال پر ایک کالر آگئے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جنیت بھائی میں ارسلان بات کر رہا ہوں جی بھائی ارسلان کیسے ہیں آپ جنیت بھائی راکٹر آپ کو بہت بہت سلام اور یہ جو بچی ہماری جو جس کے سسلے میں بات کی تھی ہے بھی جی جی علاج کے سسلے میں سکسٹی تھاؤزنڈ جو انہوں نے بتایا تھا ساٹھ ہزار روپے علاج کے سسلے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارسلان بھائی بہت شکریہ کہ اللہ آپ کے رزق میں جان میں مال میں برکت دے اور آپ کے سارے خاندان کو ہر قسم کی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے آمین آمین انشاءاللہ بہت شکریہ ہمانے ساتھ سکندر ولی صاحب بھی ہے بس میں ان سے بات کرلوں ایک منٹ اور اس کے بعد بس پھر ہم ڈاکٹر شاہب سے کوئی ہم نے اجازت دینی ہے دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر شاہب کی آگے بھی مصروفیات ہیں سکندر ولی صاحب جو ہیں وہ بھی گھر کے واحد کفیل تھے اور ان کے پانچ بچے ہیں اب یہ واحد کمانے والے ہیں سکندر صاحب آپ اپنا مسئلہ خود بیان کیجئے گا تاکہ ہم اپیل کریں اور پھر ہم اجازت مالیکم میرا مسئلہ یہ ہے کہ عرصہ ڈیرھ سال سے میں اس مرض میں مختلہ ہوں کس مرض میں مختلہ ہوں یہ فالیس گھت گیا میرا یہاں بلکل بیکار ہو یہ بازو یہ بلکل بیکار ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہوگا تو یہ صحیح ہوگا ہے اچھا اچھا آپریشن ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا جی ڈاکٹر بن ڈھائی سال کا عرصہ لگے گا ٹھیک ہے تو میں میری یہ دو بچیاں ہیں تین بچیاں میری گھر ہیں ایک چھوٹا بچیاں میرا میں کسی کابل نہیں ہوں گھر کا خرچہ بھی یہ بچیاں ایک سیسا ہرہ دنی رہتی ہیں میں ایسے پڑھا رہا تھا اتنا خرچ آئے گا کچھ اندازہ بتایا ہے میں تقریبا یہ سمجھنا ہے چودہ سے پندرہ ہزار روپے میرے مہینے کے علاج پر خرچ ہوتے ہیں جی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے دھائی سال کا علاج ہوگا یعنی اگر یہ آپ صحیح ہو جائیں گے چودہ سے پندرہ ہزار مہانہ دھائی سالوں کے لیے یہ تو کوئی بہت بڑا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے نہیں ہے اس کا لیکن اس کی پترتیب بنانی پڑے گی انشاءاللہ یہ بچے ہیں ان کی دونوں کی میں نے منگ نہیں کر دیئے ماشاءاللہ اب یہ کہ وہ لوگ مجھے زور دے رہے ہیں میں اس کا بھی کچھ کر سکتوں کیونکہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جی میری گھر میں کچھ نہیں ہے بچوں کی چیزیں لگا دیں یہ بچے بیٹھ دیں تو شاہب کو کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی بھائی کیسے ہیں آپ کا اسم گرامی جی میں غلام علی یہ رسکہ رہا ہوں سپین سے بان کلونہ سے جی اچھا سپین سے جی بھائی فرمائیے جی یہ جو آپ نے جنید بھائی پہلے ہماری بیان کا بتایا ہے جن کے دونوں بچوں کی پرابلم چاہیدی جی جی بہت اچھے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو جی ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی کیسے ہیں حضر خیریت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں ٹھیک ہو میں جنید بات کر رہا ہوں وسیم بھائی میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سارا پاکستان آپ کو سن رہا ہے جی فرمائیے آپ سب کو ملتے اس سے بہت بہت رمضان مبارک اسلام علیکم والیکم جی کیا مدد کریں گے ہماری بھائی جن یہ آپ کے پاس جو بچہ بیٹھا ہے امداد اللہ جی اس کے لیے میں دس ہزار پر ڈونیٹ کرنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش اچھا تو اب یہ ہے کہ سابرہ صاحبہ آپ کا جس بچے کا پولیو کا مسئلہ تھا جس میں آپ نے بتایا کہ ساٹھ ہزار روپے علاج وہ تو امداد ہو گئی بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو گئی الحمدللہ اور ابھی ہم نے انشاءاللہ امداد کی اپیل جاری رکھی ہوئی ہے مجھے یقین ہے آج تو محسن پاکستان ڈاکٹر ڈیکیو خان صاحب نے بھی امداد کیے تو یقینا انشاءاللہ جو آپ کی دوسری بچی ہے جس کے گردے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ڈیڑھ لاکھ کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ سکندر بھائی آپ نے بتایا ہے کہ چودہ سے پندرہ ہزار ماہانہ خرچ ہے اور یہ علاج تقریباً جاری رہے گا دو سے ڈھائی سال یعنی کہ یہ کل ملا کے تقریباً چار لاکھ چار سے پانچ لاکھ کی آس پاس کی رقم بنتی ہے انشاءاللہ آپ اللہ پر بروسہ رکھئے ہم لوگوں سے امداد کی اپیز جاری رکھئے ہیں انشاءاللہ یہ سارے بڑھنی ویلفیڈ ٹرسٹ کے ہمارے دوست ہیں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ قاجہ غریب نواز ویلفیڈ ٹرسٹ یا یوکے اور یو ایسے میں رہنے والے افراد احساس فانڈیشن اور احساس ٹرسٹ میں بھی اپنی امداد جمع کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہمارا وقت کے بعد بھی جاری رہے گا لیکن اب ہم نے بڑی زحمت دی ہے ہم بہت بہت دوستہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ڈاکٹر ایکیو خان صاحب آپ کو تشریف لائیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی انداز سے جس طرح نے استقبال کیا تھا برکور تالیوں میں برکور ناروں کے ساتھ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کو شکریہ ادا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب آپ نے ہمارے سیٹ کی ہماری ترانسمیشن کی رولتیں بڑھائیں اور حاجی رزاق بھائی کی محبت تھی اس لئے میں انکان سے کھا اور پھر نور جہاں نے جس طریقے سے جس محبت دیا ہے آپ کی ہیٹ میرے سے اونچھی ہے میرے کم لوگ ملتے ہیں مجھے اپنے سے اونچھے اللہ تعالیٰ نے دراز قد بھی بنایا ہے اور دراز دست بھی بنایا ہے بہت ساری تعلیہ ان کے سٹاپ کے بھی ہم سکتے گزارے ہیں ڈاکٹر ایکیو خان جناب تو شان رمضان نشریات کا سلسلہ جاری ہے ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے سیگمنٹ نیکی کے ساتھ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے لئے ایک بار پھر بھرپور تعلیوں میں رخصت کیجئے ہیں شان رمضان نشریات میں نیکی کا سیگمنٹ ہمارا جاری ہے سارم بندی ویلفئر ٹرس کے کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایناؤنسمنٹ ہے جنید بھائی آپ کے پاس اس کے بعد پھر میں ان کیسے ساتھ جی جی وسیم بھائی وہ اصل میں آپ کو بتا ہے وہ اس سال زونگ والے لوگوں کو حج پر بھیج رہے ہیں روزانہ دو لوگوں کے نام آ رہے ہیں یہ زونگ دنیا کا جو سب سے بڑا نیٹ وک ہے چائنہ موبائل اس کی ایک سبسیڈری ہے جو کہ ماشاءاللہ پاکستان میں ان کا ایک بڑا وسیع کورج ہے اور ماشاءاللہ تکرین اب تو بہت سا ہر پاکستانی کا نیٹ وک بنتا جا رہا ہے تو یہ اپنے سارفین کے لیے مختلف قسم کی ان کی سہولیات کے لیے منفرد آفرز وغیرہ نکالتے رہتے ہیں اور اسی بات کو اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس رمضان انہوں نے حج کی آفر نکالی ہے کہ جو بھی کیونکہ حج ہر مسلمان کا دل کرتا ہے ابھی کون کون گیا حج کے اوپر سب گئے ہیں میری اللہ سے دعا ہے میرے سارے بہن بھائی جائیں حج کے اوپر انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو حج اس طفعہ حج کی آفر ہے زونگ کی طرف سے کہ جو بھی تین سو روپے کا ریچارج ڈلوائے گا وہ اس قرآن دازی میں شامل ہو جائے گا اور روزانہ دو لوگوں کے نام نکلے روزانہ ایک کا نام نکلے گا اور اس کو دو ٹکٹ ملیں گے کہ وہ خود بھی جائے اور گھر والی کو بھی لے جائے میرے ساری گھر والیوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے سب کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شہروں سے کہو ہمیں لے کے جائیں تو ان کے لیے یہ یہ حج کی آفر ہے اور یہ روزانہ ہوگا اور ایک خوش نصیب کو دو ٹکٹس ملیں گے حج کے اچھا اب اس میں پچھلے جو دنوں سے جو ہو رہی تھی ہماری جو قرآن دازی تو چار لوگوں کے نام آگئے ہیں ماشاءاللہ سے ایک کو پہلے دن میں نے انانونس کیا تھا اور یہ چار ہیں سرفراز ملک صاحب ہیں یہ اسلامباد سے ہیں سغیر عباس صاحب ہیں یہ سائیوال سے ہیں سید کاشف علی بخاری صاحب یہ لاہور سے ہیں اور شان علی بھائی جو ہیں یہ کراچی سے ہیں اور سرفراز ملک صاحب جو اسلامباد سے ہیں یہ ہمارے صاحب لائن پر بھی ہیں السلام علیکم سرفراز صاحب آپ لائن پر ہیں السلام علیکم اللہ علیکم السلام جی آپ کو مبارک ہو بھئی آپ حج کے دو ٹکٹس جیت گئے آپ جی جی مبارک تو کیسے پتا چلا آپ کو فون آیا تھا کیا جی فون آیا تھا جی ماشاءاللہ تو آپ نے یہ تین سو روپے کا ریچارج کروایا تھا زونگ کا جی جی تو آپ بھئی اب اللہ کے راستے میں آپ نکل رہے ہو حج کی سعادت حاصل کرنے والے ہو میرے لیے بھی اور میرے جو ہوسٹ ہیں صحیح وسیم بادامی صاحب اور جتنے میرے مہمانے آمین آمین انشاءاللہ بھئی سب کو مبارک باد بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا وقت ہمارے پاس کیونکہ بہت کم ہے صرف چار سے پانچ منٹوں پھر آگے ازان کا بھی وقت ہے ایک کولر نے ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم جناب الحمدللہ کیا کہیے گا جنید بھائی سے بات کر رہی جی میرے حضرت میں سن رہا ہوں السلام علیکم جنید بھائی کیسے ہو بھی جنہ عارف عارف فون تو کر دیا تُو نے لیکن تجھ سے پیسے لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تجھے اب نہیں پیسے دینے کے لیے فون گیا ہے اللہ تمہیں خوش رکھے عارف بھائی ٹائم تھوڑا کیونکہ کام ہے یہ میرا بہت پرانا دوست ہے اور یہ اور اس کا بھائی اور اس کے والے صاحب تین اور اس کی والدہ اتنا بڑا دل رکھنے والے لوگ ہیں تو عارف جان کچھ دے دو اس میں سے اپنا زکاة میں سے کچھ دے دو اگر کچھ دے سکتے ہیں جو نے کامی کرو کی جو فیملی ہے نا جس کو پندرہ ادھا پر مینے کی ضرورت ہے جی جی اس کا جو ڈھائی سال کے علاج ہے نا ہاں تو میں آپ کو اپنے نمبر سے آپ کے نمبر پر ایسے مس کرتا ہوں فری ہوگے مجھے فون کرنا اور ترتیب بلا دے نا تو ان کا ڈھائی سال کا جو علاج نام کرا دیں اللہ اکبر باس ایتالیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو بھائی آپ کا کام بن گیا آپ کا کام بن گیا ارے اللہ پاک تمہیں اس کی جزائے خیر دے جزائے خیر دے اللہ امین اور جو ہماری پہلی جو بہن تھی آمنہ صاحبہ جن کے بیٹے کے علاج کا مسئلہ تھا ان کے لئے بھی یہیں اسی نشریات کے دوران ہی اے آر وائز سے ہی ایک صاحب نے اپنا نام سختی سے نہ بتانے کی شرط پر یہ پچیس ادا روپے بھی دیئے ہیں ان صاحب کے لئے بھی ڈھیر ساری تعلیاں اور دعا ہیں یہ میری امانت ہے ایک سو دس ان کے وسیم بھائی پہلے ہو گئے تھے پچیس یہ ہو گئے تو آپ انشاءاللہ اب باقی ترہا بست ہے وہ ان کر دیں گے ایک پچیس ہو گئے نا تقریبا ایک پہنٹیس ہو گئے میری بھی میٹس خراب ہوگی ایک پہنٹیس ہو گئے تو ابھی ڈیڑھ تو کری دے کوئی پندرہ ہزار کے لئے بھی کوئی فون کرتے جلزی سے اس دوران میں چاہتا ہوں جنے بھائی چونکہ بگ بہت کم ہے ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری ایک بہن ہے ان کا یہ بیٹا ہے جس کا نام ہے مزمل مزمل کے یہ آپ دیکھئے یہ پیدائشی اس کے پیر ہیں اور اس علاج کے لئے انہوں نے ستر ہزار روپے کا اس کا علاج کروایا تھا لیکن وہ علاج ناکام ہوا دوبارہ علاج کے لئے اب انہیں کتنے پیسوں کی ضرورت تھے آپ جلدی سے بتائیے پیسے یہ ڈوکٹر نے بتایا نہیں پیسے گوڑا آپ کتنا خرچائے گئے یہ میں نے پتہ سی بیائے علاق بھی ہے ابھی میں نے کرزہ لیے سکتہ دے جار میں نے بھرا نہیں ہے اس کے ابو انہوں نے مزدوری کرتے یہ اسی ہزار سے لاکھ کے قریب ہے ان کا خرچہ یہ خون کمزوری بہت ہے اس کا خون کمزوری کی وجہ سے بڑھتا نہیں ہے چار سال کا ہو گیا ہم لوگوں سے امداد کی گزارش کرتے ہیں انشاءاللہ آتے ہیں آپ کی طرف یہ غوثیہ صاحبہ ہیں غوثیہ صاحبہ کے بیٹے کے ان کے پتے میں جو پتری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے چھیک ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں غوثیہ صاحبہ کی طرف ہوں آپ کے لیے ایک بندہ خدا نے تیس ہزار روپے کا الحمدللہ اعلان کر دیا ہے بھرپور تالیا ان کے بیٹے کے پتے میں ہیں پتری بلکہ چاہتی ہیں کہ خود مسئلہ اپنا بتائیں آپ بتائیں آپریشن میں نے کرا لی ہونے دو لاکھ روپے لگ گیا مگر پریویٹ میں نے بھوت کرائی تھی مجھے آخری میں پتا چلا بیماری خراب ہونے سے اتنا پیسہ میرا لگ گیا گھر بھی میرا چلے گیا قرائے کے مکان میں ہو اب جس سے خرضہ لینا وہ بولتے ہیں بیٹے وہ نکالو ہم اس کو ماریں گے جوان بیٹی ہے میں تالے لگا کے دن بھر مولے میں چھپتے پھڑتی ہوں یہ انسار کرنے ہیں بچالے ہیں سارے بھائی ہیں سارے بھائی ہیں ان کے پاس آکے میں نے مدد مگی میرا کوئی سہارا بنو کتنا قرضہ لیا تھا آپ نے کونے دو لاکھ قریب ہیں کونے دو لاکھ روپے قرضے کا مسئلہ ہے اور اب یہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان لوگوں کے در سے قرضانوں کے در سے انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو کہیں اور منتقل کر دیا کیونکہ حملہ کرتے ہیں لڑکے میرے پارک میں سوتے میرا پریشانہ اللہ بچہ دھر میں نہیں آتے اور آخر میں بلکل ایک منٹ میں یہ پروین ہے ہماری بہن ان کے لئے امداد کا سلسلہ آپ جاری رکھئے ان کے میاں کی بارہ سال پہلے ان کا انتقال ہوتا ہے ان کی بیٹی کے دل کے آپریشن کے لئے جس کی یہ ساری ریپورٹس وغیرہ بھی لائی ہیں ایک لاکھ روپے کے امداد کی ضرورت ہے یہ پروین صاحبہ غوثیہ صاحبہ اور مضمل صاحب ان کے لئے آپ سب سے امداد کی ضرورت ہے خاجہ غریب نواز ویلفرٹس سارم بڑھنی آپ ڈیریک رابطہ کرنا چاہیں جس انداز سے بھی مدد کرنا چاہیں آپ کیجئے اس یقین کے ساتھ اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ ہم انٹچ ہو جائیں گے بلکل کیونکہ نا آپ لوگوں کا کانٹیکٹ ہمارے پاس ہے ہم ابھی تو ایک بریک لیں گے لیکن آپ لوگوں سے ابھی بعد میں انشاءاللہ ہم انٹچ ہو کے انشاءاللہ آپ کو آپ کے مرتلف شہروں میں چکے ازان کا وقت ہو رہے ہمیں چھوڑا تا وقفہ لے رہے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا میں نمبر ہو رہا ہوں نا کیونکہ آپ پیتے ہیں نمبر وان ملک فر گروئنگ کیڈز نیڈو فورٹی گرو جس میں ہے حالس دودھ کی ہائی کھولٹی پروٹینز اور چونیز ویٹمینٹس اور مینرلز کا